سلام مہاباد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں دو دسترخان بچھائے ہیں ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا والارض بعد ذالک دحاہا یہ زمین دسترخان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پانی اور شرہ والجبال اور صاہا پہاڑ لگائے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لئے ہی بنایا ہے خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاو پھلاو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخان جو ہمارے موں کے لئے جسم کے لئے یہ وہ دسترخان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی باگدامن زانی جواری دہریہ ہندو مسلم سب استرخان سے پائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ زمین بیچھائی ثُمَّ شَقَخْنَ الْأَرْضَ شَقَّا پھر اس کو پھارا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبَا اس میں سے غلے نکالے پھل نکالے انگور وَقَبْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا اس میں سے اس میں باغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتون اس میں گندم اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ اب بن چارہ یہ سب کس لیے ہے مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیت اللہم الارض المیتت احیناہا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاقُلُونًا لئی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَعْنَابٍ اور اس میں ہم نے باغات لگائے خجوروں کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنْ الْعُيُونِ اور اس میں ہم نے چشم جاری کیے میٹھے پانی کے حَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ یہ میٹھا ہے حَاذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ یہ کڑھا ہے وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمٌ تَرِيَّةٌ یہ اللہ کا دسترخان سب کے لئے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اور نجس القرار دے دیا مشرق کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے ایک مشرق کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج، ستارے، چاند، ہوائیں، موسم یہ سب انہا فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کی گردش والفلک اللی تجری فی البحر بما ینفع انناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وما انزل اللہ من السماء میں ما فا احیا به الارض بعد موتها اور آسمان سے پانی کا برسنا زمین کو زندہ کرنا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَةِ چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاح ہواوں کا بدلنا موسم ابھی ٹھنڈ آگئی سردی آگئی پھر گرمی آجائے گی فضا آجائے گی بہار آجائے گی گرم ہوایں بھی چلاتا ہے ٹھنڈی ہوایں بھی چلاتا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لئے یہ رب جو ابھی مولی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی ربوبیت پہ انتہا کی رب العالمین سے تعرف کروایا اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لئے زبا ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا یہ جانور لَكُمْ فِيهَا دِفْ گرمائش یہ جیکٹ پنی ہوئی ہے وَمَنَافِ تِجَارَتْ ہے وَمِنْحَا تَاقُلُون روزانہ بکری زبا ہوری گائے زبا ہوری بہن زبا اور گوشت بکھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحْنَ وَحِينَ تَسْرَحُون اس میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت سہرائی اور دہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ پھر وَتَحْمِلُوا اَثْقَالَكُمْ الَا بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ اِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ پھر یہ تمہارا سمان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانلہ نے جانور ایسے پیدا کی ان کے سم ایسے بنا دئیے کہ رکھ دیں بلکل چکنی چکن پہاڑ پر چکن پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرح چپک جائے اور وہ آپ کا سمان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ وَيَقْلُقُمَا لَتَعْلَمُونَ پھر گذے اور گھوڑے اور خچار یہ سب تمہارے لئے پھر ایک فائدہ اور بتایا وَمِن جُلُودِ الْأَنعَامِ بُيُوتَا تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو تَسْتَخِفُونَ يَوْمَ وَانِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ کیونکہ عرب کے سہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہاں زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھارتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے مِنْ اَشْعَارِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَعْبَارِهَا اَثَاثَمْ وَمَتَاعِنِ لَاحِينَ پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو اُن سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالی نے انسانی خدمت کے لئے لگا دیئے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے درخت پیدا کیے تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالی کا مادی دسترخان ہے وہ انسان کی طبیعت میں تلون روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ نئے طریقے سے پکاؤ کبھی ٹھنڈا پیتا ہے کبھی گرم پیتا ہے کبھی نمکین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں کسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی میدے خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ مٹھائیوں کی کسمیں نمکین چیزوں کی کسمیں پانیوں کی کسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے بوتلیں بھی ہیں اوپیپسی بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانونی ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کس میں جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج کرون گنا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخان بشایا ہے ایک روح رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت وہ میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا یہ روح کے بھی تقاضے ہیں اس کو بھی دسترخان چاہیے اس کو بھی غزا چاہیے یہ بھی ایک غزا پر راضی نہیں ہے اس کو بھی مختلف غزائیں چاہیے اس کو بھی مختلف شربت چاہیے مختلف غزا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخان وہ روح کا بچھا ہے روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غزا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخان ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا روحانی دسترخان ہے جسم زمین سے نکلا غزائیں بھی زمین سے ہیں پانی زمین سے غلے زمین سے پھل زمین سے جانور زمین سے مچھلیاں زمین سے ہر ہر غزا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے جسم بھی زمین سے غزائیں بھی زمین سے روح زمین سے نہیں ہے پوچھا روح کیا ہے تو جواب آیا روح اللہ کا امر ہے آسمان سے جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے مین بی بی ملے ایک نظام چلا ایک شکل بنی ہڈیاں بنی ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظامہ فقصونا العظامہ لحمہ ثم انشعناہ خلقا آخر یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ چار مینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کی اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے انڈر ڈال دیتا ہے اور واپس سے لاتا ہے پتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچے حرکت میں ہوتا ہے اوہ اچھا زندگی آگئی یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے تو روح آسمان سے آئی ہے اس کی غزا کو اللہ نے آسمان سے اتارا تنزیل اتارا گیا من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے تو قرآن آسمان سے آیا یہ انسان کی روح کی غزا ہے انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے باقی ہے اور اس کی صفت ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان پانی نہ ملے پریشان نید نہ ملے پریشان چائے نہ ملے پریشان ایسے ہی جب روح کو اس کی غزا نہیں ملتی تو یہ پریشان اس کو اس کی غزا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار تو اللہ تعالی نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا جانور بولتے نہیں انسان بولتے ہیں ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا یہ روح کی غزا بن کے آیا یہ روح کا دسترخان بن کے آیا جیسے مادی دسترخان پر رنگا رنگ کے کھانے ہیں قرآن کے دسترخان پر رنگا رنگ کی نیمتیں ہیں کہیں ایمان کے تذکرے ہیں وہ روح کی عزا کہیں نماز ہے کہیں ذکر ہے کہیں تلاوت ہے کہیں روزہ ہے کہیں اقرام ہے کہیں خدمت ہے کہیں سخاوت ہے کہیں انعبت ہے کہیں رغبت ہے کہیں خوف ہے کہیں شوق ہے کہیں رونا دھونا ہے کہیں سجدیں ہیں کہیں رکوع ہیں کہیں تواف ہیں کہیں حج ہیں کہیں عمریں ہیں اور کہیں رات کو ٹھوٹ کے اللہ کے لئے تڑپنا ہے صلح رحمی ہے عفت ہے آفاف ہے تقوی ہے احسان ہے عدل ہے انعبت ہے صدق ہے توازو ہے آجزی ہے مسکنت ہے اللہ کی محبت ہے شیطان کی نفرت ہے جنت کے شوق ہیں دوزک کے خوف ہیں اللہ کے لئے جانوں کا لگانا ہے مال کا لگانا ہے اللہ کے لئے گھروں کا چھوڑنا اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا اس کے قرآن قرآنوں کو اٹھ اٹھ کے پڑنا اس کے لئے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ہزاروں قسم کی جزائیں اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے 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 دال ہونی شایئے تو میرے نام سے میرے نام میں لگے 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 طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں کاروبھار بھی ہے چلو بھئی دال کھالو چار دن ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دسترخان سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے یہ میری کتاب ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلینے والے ہیں جو قرآن کو آگے رکھے گا اس سے جنت میں لے جائے گا جو قرآن کو پیشے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا یہ صرف رمضان میں سننے کے لئے نہیں آیا رمضان میں پڑھنے کے لئے نہیں آیا اور صبح نماز کے بعد ایک رکود دو رکود پڑھنے کے لئے نہیں آیا ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا پہلے پچاس ہزار سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی سورہ تاہہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی پھر پیدائش آدم سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے اس کو لوہ محفوظ پر لکھوایا لوہ محفوظ پر لکھوایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آمد پر لیلت القدر میں جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں آخری عشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا پہلے لوہ محفوظ پر لکھوایا دو ہزار سال پیدائش آدم سے قبل پھر اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ اتار دیا انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظ آتے ہیں ہم نے اس کو پورا اتار دیا لیلت القدر میں دوسری اگر فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تو لیلت القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا پھر پہلے آسمان سے تئیس برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا 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 کر کے اتارا تو میرے بھائیو یہ پیغامِ الہی ہے یہ قانونِ الہی ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے اور یہ حکومتِ پاکستان نہیں ہے کہ اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اور ظالم چھوٹ جائے گا مظلوم پکڑا جائے گا جابر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا کاہر چھوٹ جائے گا اور مقہور پکڑا جائے گا نہیں نہیں یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے بڑے طاقتور کا قانون ہے خدعتلہ السماوات السبع ساتوں آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے اور خدعتلہ اناق الجبابرہ دیکھو اللہ نے مکہ کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں مکہ کا نام بکہ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو گردن مرور دینا بکہ یا بکہ گردن کو مرور دینا کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مرور دی جاتی ہیں وہ آجز نہیں لاچار نہیں بلکہ وہ قادر ہے جابر ہے قاہر ہے اور قہار ہے جبار ہے متکبر ہے مہیمن ہے عزیز ہے قدوس السلام ہے مومن مہیمن ہے عزیز جبار متکبر ہے غفار قہار ہے مصور الباری ہے خالق المصور ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے بھئی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں چھپکے بھاگکے لڑکے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عاجز ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوت پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا شراب پھیرے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا روزے نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا کسی پر زیادتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا نہیں لا تحسبن اللہ غافلا عمّا يعمل الظالمون اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہے جو عدل کر رہے اللہ غافل نہیں تو پھر ہمارا تقاضی تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہی انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار میں نے ان کو محلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی محتعین مقنعی رعو سے ہم یہ دوڑ رہے ہوں گے سر زلیل ہو کے جھکے ہوں گے لا یرتد علیہم طرفہم ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَا ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے وَأَنْذِرِ النَّاس اے میرے نبی درا دو ان کو کس دن جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے یہ ظلم کرنے والے ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبالی زنا کر دیا قتل کر دیا مار دیا لوٹ لیا بڑا ظالم ہے ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اب سارے حرانوں کے دیکھ رہے کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافق تو آپ نے ارشاد فرمایا من سمع المنادی فلم یجیب ہو جس نے آزان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے یہ سورا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا یہ گلستان کالونی ظالموں سے مربری پڑی عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم یوں نہ سمجھیں میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے قائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخان سجائے ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخان سجائے اس رب کو سجدہ نہ کیا بہت بڑا ظالم ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْحِرْنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكُ وَنَتَّبِعُ الرَّسُلِ کہیں گے اللہ مافی مانگتے ہیں اب نہیں کریں گے ہمیں چھوٹی دے دیں تیری مانکے چلیں گے تیرے رسول کی مانکے چلیں گے اب اس کا جواب ہے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَال اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگھڑے گا اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگھڑے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عذاب آ چکے تھے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے تمہارے دائیں بائیں نمونیں بکھرے ہوئے تھے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنفَال اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ تم میرے خلاف تدویریں چلاتے رہے وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور میں تمہاری ساری تدویروں کو دیکھ رہا تھا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَال اگرچہ تمہاری تدویریں پہاڑ اڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدویروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُّلَ جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے میں اسے غافل نہ مجھے سمجھو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَام میں قدرت والا بھی ہوں انتقام والا بھی ہوں لیتا کہ انہیں کہو دن آرہا یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَغَيْرَ الْأَرْضُ جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی وَالسَّمَاوَات آسمان نیسرے سے بنیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے یَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ جب یہ پہاڑ چل جائیں گے وَتَرَلْ أَرْضَ بَارِزَةً اور زمین ایک میدان ہوگی وَحَشَرْنَاہُمْ اور میں تم سب کو جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا تم میں سے کسی ایک کو پیش نہیں چھوڑو گا وَغَرِضُ وَالَا رَبِّكَ صَفَّةً اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے عورتیں مرد ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں حضرت عاشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں ایسے خوف قالم ہوگا لَقَدْ جِتُمُونَا تم آگئے کے نہیں آگئے اللہ کہے گا لَقَدْ جِتُمُونَا آگئے کے نہیں آگئے کیا کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب دیکھو جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلِ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سرابیلہم من قطران ان کو آگ کی شلواریں پہنا دی گئیں قُتِعَتُ لَهُمْ فِيَابُمْ مِنْ نَار ان کو آگ کے کرتے پہنا دی گئے تقشا وجوہم من نار ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا اور وہ کہہ رہے يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَلْكِتَاب لَا يُغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاحَا یہ تو گلستان کالونی کے کی ہوئے سارے عمل اور فیصل آباد کے بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے یہ تو وہ بھی سارا سامنے آگیا مَا لِهَا وَلْكِتَاب یہ کیسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا یہاں پردے ڈالتا ہے وہاں پردے اٹھائے گا یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن قانون ہے اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے قیامت کے دن پورا پورا دنیا میں تھوڑا 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 اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لئے الگ نظام چلے گا اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اِنَّا لَا نُضِيُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا جنہوں نے مجھے رازی کر لیا ان کی محنت کبھی زائی نہیں ہوگی ان کی محنت کبھی نہیں زائی ہوگی کیا ہوگا قَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَحَبِ ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ان کا اللہ ان کو رشنی جوڑے پہنائے گا پھر لباس اچھا ہو لباس اچھا ہو گھر اچھا ہو مَسَاقِنَ تَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْن ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا پھر چشمیں ہوں نہریں ہوں تجری من تحتهم الانہار وہ وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بین نہریں اور چشمیں اُبلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں پھر ساتھی اچھا ہو وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ ہم ان کو جنت کے خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہز سے زیادہ میٹھا ہو جائے حُورُن عِيْن بوٹی آنکھ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان یاقُوتُ وَمَرْجَان کی طرح کَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَقْنُون انڈے کے سفید چھلکے کی طرح کَأَمْثَالِ اللُولِ وِالْمَقْنُون چھپے ہوئے موٹی کی طرح قَوَاعِبَ اَتَرَابَ هَمْ عُمَرْ عُرُبْ عشق کرنے والی اترابہ ہم عمر خیرات حسان خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہوں تو چولے میں ڈالے گا ایسی عورت کو خیرات اللہ تعالی نے پہلے کہا اخلاق میں عالی حسان حسن و جمال میں عالی ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگ یہ دینِ قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں گھر بھی دے دیئے ساتھی بھی دے دیئے جوانی بھی دے دیئے پینا پلانا بھی ہو گیا یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَ لَا لَغْمٌ وَلَا تَعْفِيمٌ یہاں تو شراب پیو تو چھپ کے پیو اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ کہہ بھی کرو الٹی بھی کرو قدم بھی لڑکھڑائیں خود بھی ڈگ مگائیں نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ یہاں اللہ خود پلا رہا ہے سقاہم ربهم شراباً تہوراً اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے یَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ غلام ہم پھاگرے دورے آرے جارے بے اقواب وعباریق ان کے ہاتھوں میں جام ہیں کسی کو دستہ لگا ہوا ہے کوئی بغیر دستے کے ہے وَقَأَس اور پیالے ہیں ان میں کیا ہے مِمْمَعِين اس میں معین کی شراب ہے وَقَأَسًا دِحَاقًا لَبَ لَبْ پھرے ہوئی جام ہیں اور اور ان کے ساتھ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا سر میں درد نہیں وَلَا يُنزِفُونَ بے ہوش نہیں پینا ہوا تو کھانا بھی ہو فَاقِعَتٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں نہ چھلکا نہ گھٹلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیچ کی قید وہ چھلکے سے آزاد گھٹلی سے آزاد موسم سے آزاد سنشائی سے آزاد حفاظت سے آزاد لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ صِدْرٍ مَقْدُود تَلْحٍ مَنْدُود ذِلٍ مَمْدُود مَائٍ مَسْكُوب وَفَاقِعَتٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَ اِنَّا انشَأْنَاهُنَّ انشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ عَبْكَارًا عُرْبًا اَتْرَابًا لَا اصحاب الیمین فُلَّةٌ مِنِ الْاوَّلِين وَفُلَّةٌ مِنِ الْآخِرِين سائے پھیلے ہوئے سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پھل شوخے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے تخت بچے ہوئے بیویاں خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑا پک کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا وہ منو مٹیک میں جا کر وہ گیڑوں کی غزہ ضرور بن کے رہے گا جو ہر وقت خوشموں میں مہکہ رہتا ہے اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک انٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں لہٰذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹنے والا ہے یہ دارو زوال ہے دارو انقطاع ہے دارو بھلا ہے یہ فریب ہے یہ نظر کا فریب ہے نظر کا بھی اکل کا بھی دماغ کا بھی یہاں سے گزرنا ہے ہم روحی ہیں ہم مسافر ہیں ہم مقیم نہیں ہم رہنے والی نہیں ہم تو کوش کرنے والے ہیں کوش کا بگل بچ چکا ہے بالوں کی سفیدی بیماری کا آنا بالوں کا سفید ہونا نظروں کا کمزور ہونا اور ہاتھوں میں جسوں میں جوڑوں میں درد ہونا بیماریوں کے چکر لگانا دائیں بائیں موت کا راج جوانوں کو مرتے دیکھا بوڑوں کو مرتے دیکھا دائیں طرف جنازہ اٹھا بائیں طرف جنازہ اٹھا آج کسی کے قرآن خانی میں شریک آج کسی کے جنازے میں شریک یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا مر جائے گا موت الموت حق والحیات باطل تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے شلائے ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا کہ اس روح کے دسترخان سے جو قرآن کا دسترخان بشہ ہوا ہے اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے ایمان دینا چاہتا ہے نمازیں دینا چاہتا ہے ذکر و تلاوت دینا چاہتا ہے حقوق و لعباد دینا چاہتا ہے اخلاق دینا چاہتا ہے صدق و دیانت دینا چاہتا ہے سچائی دینا چاہتا ہے صلح رحمی دینا چاہتا ہے عفاف دینا چاہتا ہے اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے جنم جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے یہ قرآن کا دسترخان ہے بھائی اس سے بھی کچھ لے لیں یہی آگے کام آئے گا یہی قرآن ہے جو آگے چل کے آگے چل کے سفارش بنے گا یہی قرآن ہے جو قبر میں آکے سفارش کرے گا یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا اس نے میرا حق ادا کیا اللہ معاف کر دے اللہ کہیں گے جو معاف کیا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا اس کو پکڑ لو اللہ فرمائیں گے جو اس کو پکڑ لیا تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے اصحاب الیمین کا بھی اصحاب الشمال کا بھی کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائیں ہیں بتائیں ہیں اور نام ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی آگئے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی نعمتیں جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ پینہ پلانا ہمیشہ ساتھی ہمیشہ جنبیوں کا پڑوس ہمیشہ اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ اللہ کی رضا ہمیشہ اللہ کا دیدار ہر آٹھ میں دن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھوڑیاں چلائیں ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا اور ہر آٹھ میں دن اللہ کا دیدار جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں دو دفعہ صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلہ لنناس عامتن ولی ابی بکرن خاصتن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے تروں تازہ ہوں گے خوشحال ہوں گے نحال ہوں گے آباد ہوں گے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے جب صحت ملی ان کی بیماری مشہور ہے شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا وہ تو اللہ کی آزمائش تھی بحیثیت نبی کے تو بیماری وہاں تک گئی یہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے گے احلا من السحہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے زیادہ مزے کے تھے وہ توبہ توبہ وہ کیسے مزے کے تھے تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالی روزانہ ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے کہ بس وہ جو ایک بول میرے کانوں میں پڑھتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے اور میں اسی کی لذت میں چوبیس گھنڈے تڑپتا رہتا تھا ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتے ایوب کیا حال ہے صرف ایک ندہ ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی جب جنت ہو جوانی صحت قوت طاقت جمال جلال کمال عزت رفع بلندی ہر چیز میں آپ کامل بیٹھے ہیں اور اللہ ارش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے کبھی اس لذت کو بھی سوچا تو بھائیو فیصل آباد کے بازاروں میں جی نہ لگائیں اس گلستان سے جی نہ لگائیں یہ گلستان ہے ہی نہیں یہ تو خارستان ہے اللہ کے گلستان سے جی لگائیں جس کا راستہ اس کو رازی کرنا ہے توبہ کرنا ہے اس کے حکموں پہ چلنا ہے اس کے قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے یہ کوئی جماعت ہے نہیں ہم بار بار منت کرتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا ہمارے پر کچھ جزوی دین موجود ہے کچھ عبادات ہیں کچھ عامال ہیں لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا اس کو سیکھنے کے لئے نکلنا بہت ضروری ہے اللہ کے عوامر صدا ہیں موت تک ہیں جمعہ تلودہ اس لئے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ کس کے نصیم میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے آگے چلے جانے ہے کس نے دوبارہ دیکھنا ہے اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں فرضیت میں جمعہ تلودہ ہو رمضان کا پہلا جمعہ ہو درمیانی ہو آخری ہو یا شوال کا جمعہ ہو ذلحج کا جمعہ ہو محرم و سفر کا جمعہ ہو کسی مارہ مہینے کا جنوری فروری مہار چپریل مہی جون جولائی اگست محرم سفر ربی العوار ربی الثمانی جو الافتانی جمعہ دل اولا جمعہ دل ثانی کوئی مہینہ ہو سب برابر ہے لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعہ کے لئے تو صفحیں بشانی پڑتی ہیں اور نماز کے لئے مسجد خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے کہاں چلے گئے صرف جمعہ اپنے پر فرض سمجھا ہوا تھا باقی نمازیں کس سے معاف کروائیں ہیں کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتابن فیہ تدرسون کوئی تمہر پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیف آگئی ہو جس رب نے روزے فرض کی نماز فرض کی حج فرض کیا زکاة فرض کی جمعہ فرض کیا سارے احکام فرض کیے اسی نے سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے تو میرے بھائیو رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں اور جمعہ الودا کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا پہلا حسابی نماز کا ہے اگر نماز میں فعل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی شہید ہو گیا کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہو شہید ہو گیا لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ بے نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا ہاں اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا یہ اتنا زبردست فریضہ ہے اللہ کے واسطے بھائیو اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈال لیں نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے زلیل ہو جائے گا اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادت ڈال لیں ورنہ یہ ایک ٹک ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں جس سے مانگنا عزت ہے جس کے غیر سے مانگنا زلت ہے جس کے سامنے سر مٹی میں رکھنا عزت ہے اور اس کے علاوہ سر جھکانا زلت ہے اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہوں تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمع کی کافی ہے ہواوں کے بھی ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر جائیں خون کی گردش ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر چلے دل کی دھڑکن دل کے کارخانے چلے پھیپڑے کے کارخانے چلے اور جسم میں نہروں کے جال چلے پیک دماغ کی برکی رومیں دوڑیں برکی نظام چلے کان کے ٹیلی فون چلے آنکھوں کے برکی بلب جلے دماغ کی حرکت ہاتھ کی حرکت پاؤں کی حرکت غلازت کے نکلنے کا نظام چلا نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا گرمی سردی کے نظام چلے چوبیس گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنے ہی نہیں چاہیے تھا یہ اس کا حیثان ہے کچھ پانچ وقت تو آجو باقی اپنے کام کر اتنا بھی نہ کریں تو پھر کہیں ڈوب کے مر جائیں جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرمابردار بن کر رہیں جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرمابردار بن کر رہیں جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لئے تیاری کر کے چلیں جس کو حساب دینا ہے تو اس حساب کے لئے اپنے آپ کو تیار کر کے چلیں اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیو ورنہ سوائے حلاکت کے کشنی ہوگا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی انکی من اللہ شیع اللہ کا رسول اور آگے بیٹی فاطمہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے آکے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر ان کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا من لالذی یشفع اندہو اللہ بی اذن اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا کوئی نہیں چھوڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے من لالذی یشفع اندہو اللہ بی اذن کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر مو سے بول بول سکے تو میرے بھائیو اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دوزف سے یا صفیہ تب انت عبد المطلب اے صفیہ میری پھوپی انقذی نفس کی من النار خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے فینی لا اغنی انکی من اللہ شیعہ میں نہیں تمہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھوڑا سکتا یہ دو ٹکے کے عدالتوں میں کیس لگتے ہیں لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وکیل رکھتے ہیں سزاؤں کے خوف سے کانپتے سفار سے انتلاش کرتے ہیں اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھے گا اے عیسیٰ اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اَن يَتَّقِذُونِ وَأُمِّيَ اِلَٰهِنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام اس جواب پر بہوش ہو کے گر جائیں گے روحے روحے سے خون نکلنے لگ جائے گا اور چالیس برس تک ہوش نہیں آئے گا پانچ بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے پیغمبر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے یہ چوتھیں ہیں اور وہ صرف اتنے بول پر کہا اے عیسیٰ تو نے کہا تھا اتنے پر بہوش ہو کے گر جائیں گے تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلازت میں بڑے پڑے ہیں ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائی اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں کیا ہر دن ہماری جڑوں کو نہیں کھوک لکر رہا کیا ہر آنے والی شام ہماری اس قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کے کتاب کا ایک ورکہ نہیں نکال کے لے جاتا کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کی شام کو قریب نہیں لا رہی کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹا مجھے آخرت کے قریب نہیں کر رہا جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے روکون تو بھی جانا ہے تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جو اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہیں کرتا پھر بھی یہ میرا یہ تیرا اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں یہ سب جھوٹے ناتے ہیں یہ سب جھوٹے رشتے ہیں اولاد کے لیے بیوی کے لیے اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں سے ساتھی بن گئی یہ یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا لجلودہم اے جلد کے کھال بولو بولو تو ران بولے گی ہاتھ بولے گا آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے سر بولے گا پاؤں بولیں گے تو یہ کہے گا قالو لجلودہم لما شہدتم علینا اے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے تمہیں لذت پہنچانے کیلئے تو میں نے رب کو ناراض کیا ان کا جواب ہوگا ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا زبان دی وہ کہہ رہا ہے بولو ہم اس لئے بول رہے ہیں تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے میرا وجود میرا دشمن ہے تو کیوں ہم میرے بھائیو دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں اس لئے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو رازی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اپنی جوانی کی قدر کریں اپنے بڑاپے کی قدر کریں اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں پتہ نہیں کب یہ رشتہ نہ زندگی کا ناتہ توڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر آدمی کفے افسوس ملتا رہے کاش میں اللہ کا رسول کی مانتا ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلہ ہوگا یا رب ان قوم اتخذوہ ذا القرآن مہجورا یا اللہ میری یہی امت ہے جس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دیا ان قوم اتخذوہ ذا القرآن مہجورا یہی ہے جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اس کو راضی کریں یہ تعداد صرف جمعہ کے لئے فرض نہیں ہے یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے اثر رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں سارا سال سچ بولنا فرض ہے سارا سال قرآن کا سننا اور پڑھنا فرض ہے سارا سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے کانوں کو گانے سے بچانا فرض ہے ہر حرام سے بچنا موت تک کے لئے فرض ہے موت ہوتی آپ کی چھٹی موت ہماری چھٹی کا نام ہے انہیں دنیا میں کوئی چھٹی نہیں لوگ چھٹی کے دن آرام کرتے ہیں ہماری تو چھٹی میں بھی کام بڑھ جاتا ہے عید کے دن دو نفل اور بڑھا دیتا ہے نہیں ہماری تو چھٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے عید کے دن پانچ نماز میں کی وجہ چھے پڑھو دو رکعات عید کی بھی پڑھو تمہاری موت میں چھٹی ہے بس اب آجاؤ اب تُو میری رحمت میں آگیا میرے سائے میں آگیا میرے مہمان خانے میں آگیا اب تُو مانگ اور ہم دیں گے تمہارے عمل کا نہیں اپنی شاہی شہنشاہی کا دیں گے اپنی چاہت کا دیں گے تم بولو ہم سے لو بولو اور ہم سے لو تو میرے بھائیو اس دن میں ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کریں ساری زندگی اس رخ پر لانے کیلئے کوشش کریں آسان کام اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا راستہ مل جائے گا ہم جو بار بار آپ سے ارز کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ تو میں آپ سے کیا لینے ہے آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق بخش نورخہ سات جنوری سن دو ہزار حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب بامقام مسجد آئیشہ فیصلہ بعد رمضان المبارک جمعہ تلویدہ سے قبل بیان فرما رہے تھے موضوع تھا غافل مسلمان تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمالے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فردل بیریا کراچی یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہنگیر پارک مسجد سالح دکان نمبر چار بی پریڈی اسٹیٹ صدر کراچی فون نمبر چھے تین سات سفر آٹھ ایک تین اب مولانا تاریخ جمیل صاحب سے مسائل زکاة اور دعا سمات فرمائے بتاتے ہیں توسر گندم جو اس روپے جن کو عصت اللہ تعالی نے دی ہے ان کے لئے مناسب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا وہ ویسے ادا کریں آپ نے ایک سا ان تقریبا تین سیر کشمش کا صدقہ فطر آپ نے ادا فرمایا اور ایک سا خجور کبھی خجور کبھی کشمش تو کشمش اور خجور تو مہنگی ہے جس کو اللہ نے زیادہ وہ صدی ہے وہ کشمش کے لئے حیث سے دے وہ پچاس روپے سار روپے کلو کوئی حساب سے ہے تو تو قریبا دو سا روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بن جائے گا اور کم ہے تو کم اس کم خجور پر دے دے اس کا بھی ڈیڑھ ایک سا روپے تو بنی جاتا ہے اس کی بھی گنجائش نہیں تو آخری درجہ ہے گندوں کا دے آخری درجہ ہے اور بھئی کسی کا نہیں جی چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی حکم بھی پورا ہو جائے اور میرا پیسہ بھی بچ جائے تو اس کے لئے بھی ہے بیس روپے وہ دس روپے کے بیس روپے لکھا ہوا تھا وہ دے دے تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ادا کیا ہے اگر وہ ادا کریں گے تو این رضا ہوگی اور زیادہ قرب اور زیادہ سنت کا اتباہ ہوگا آپ نے جس حساب سے دیا ہے تو اس سے تو غریب کید اچھی ہو جائے گی جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے دوست بچارے کو دال روٹو بھی نہیں ملے گی تو اس لئے صدقہ فطر کا افضل ہے کہ وہ کشمش کے تین سیر کشمش کو حساب لگا کر جو اچھی قسم کی ہے اس کی قیمت لگا کر یا درمیانی قسم کا رکھ لیں اس کی قیمت لگا کر اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر خجور کا حساب لگا کر اس کی دی جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ گندم والا کھاتا تو سب کی لہائی ہے لیکن بھائی فضیلت کی بات یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا مَنْ قَامَ رَمَضَانًا ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّى مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرْ اوْغَمَا قَال الحمدلللہ وَكَفَا وسلام يَا ایوهِ الَّذِينَا مُنُتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوا الْجَنَّةَ جَهْدَكُمْ فَهْرَبُوا من النَّارِ جَهْدَكُمْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَームُ طَالِبُها وان النار لا جنا مهاربها وان الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وان الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهینكم عن الاخرہ او کما قال اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى اصحابه بارک وسلم تسلیم کثير کثيرا خصوصا على الخلفاء الراشدین المهديجین ابي بكر وعمر واظمان وعالین رضی اللہ تعالی عنهم وعلى اترته وعمیه الشریفین وعصبتیه وابنیه الحسن والحسین وابنته فاطمة رضی اللہ تعالی عنه وجميع بناته رضوان اللہ تعالی علیهن اجمعین اللہم اننا نسألوك خیر ما اسألوك منه عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیه وسلم وانعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیه وسلم اللہم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله صفحة رسولانه اللہم انت السلام منك السلام تبارکتا یاد الجلال ولكرام اللہم لکا الحمد كما انت اهله فسل على محمد كما انت اهله ففعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ حمد سے جو بھی اس ماہ میں کوتائین ہوں اپنے فضل سے معاف فرما جتنا بھی روزے رکھے گئے ترابی سنی گئے اس کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اس آخری عشر میں جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما و جتنی تیرے حبیب کی امت ہے سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب فرما اے اللہ قرآن کے بارے میں رمضان کے بارے میں جہنم سے قصور کوتائیں ہوں کچھ جان پہیں کچھ سہن ہیں ہمارے مردوں سے عورتوں سے سب کو معاف فرما اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے پوری امت پر سے عذابوں کو ہٹا دے بلاوں کو ہٹا دے پریشانیوں کو ہٹا دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے جتنے بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما ان کی نسلوں کو و اولادوں کو قبول فرما اس پورے محلے کو اس پوری قالونی کو قبول فرما پورے شہر پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرما پورے ملک پر نازل فرما یا اللہ تو آنے والے آنے والے میرے مولا اوقات کو ایام کو سالوں کو اس امت کی دین کے عزت کا اثر بلندی کا تو ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ذلت اور پستی کی زندگی آٹھ تک اس امت کی گزری ہے اپنے فضل کرم سے وہ جن گناہوں سے گزری ہے وہ گناہ معاف فرما کہ وہ ذلتیں ختم فرما دے وہ پستیں ختم فرما دے الفت المحبتیں پیدا فرما دے یا اللہ پس میں الفت محبتیں پیدا فرما دے اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پہ ایمان پہ خیر پہ خاتمہ فرما قبر سے لے کر حشر تک کی ساری گھاڑیوں کو سہل فرما آسان فرما ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ ساری زندگی اپنے در پہ آنے والا بنا دے یہ سر تیرے سامنے جھکنے والا بنے ہمیں یہ عزت عطا فرما تیرے سامنے سر کا جھکنا عزت ہے تیرے غیر کے سامنے جھکنا زلت ہے اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے اپنے سامنے ہاتھ فیلانے والا بنا دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے یہ اللہ تو اپنے ہی بنا لے اپنے ہی بنا لے اس دل میں تو اپنے ہی محبت کو اتار دے اپنے حبید کی محبت کو اتار دے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جزا مہنے نصیب فرما جذبہ نصیب فرما اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے حفاظت فرما تکبر سے حفاظت فرما حسد سے حفاظت فرما عجب سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا کے دھوکے میں پڑھنے سے ہمیں بچالے اس کے فریب سے ہمیں بچالے اس کی غلط زندگی سے ہمیں بچالے شیطان کے فریب سے ہمیں بچالے شیطان کے پھندو اور جالو سے ہمیں بچالے ہماری مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے بازاروں میں دین کو زندہ کر دے گھروں عورتوں بچے بچیوں میں دین کو زندہ کر دے ماں باپ کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما اولاد کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو شاعر اسلام کی عظمت کو برقرار فرما بحال فرما ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا دنیا راخرت کی ساری تنگیوں کو دور فرما دے ساری کشادیاں بھلائیاں مقدر فرما دے یہ اتنے بھائی خاصوں پر تشریف لائے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کی ساری تو ہی یہ ترز سمجھتا ہے جانتا ہے کچھ دل میں ہیں کچھ ہیں بھی نہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیب سے یا اللہ پوری فرما دے تو صفی ہے ہم بخیل ہیں تو دینے والا ہے ہم سائل ہیں تو غنی ہیں ہم محتاج ہیں محتاج کا کام تو مانگ نہیں ہے اے اللہ تو اپنی شایعہ نشانہ میں نصیب فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین برحمت کے یا رحمت